مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک ایسی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو کہ غار میں یعنی کیف میں ریسرچ کر رہی ہوتی ہے وہ زمین سے ہزار فیٹ نیچے تھے یہاں انہیں ایک بہت برانی کیف ملتی ہے اور اس وجہ سے یہ ٹیم کافی خوش تھی گستے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیف کے اندر سے کسی عجیب و غریب کیریچر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بیٹ یعنی چمکادر جیسے دیکھنے والے یہ کیریچرز ان ٹیم پر حملہ کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ انہیں مار دیتے ہیں اور اب یہ اوپر کی طرف یعنی زمین پر آ چکے تھے اور ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ایلی ہے وہ اپنے کانوں سے سن نہیں سکتی تھی آس پاس کے بچے اسے بہت تنگ کرتے تھے وہ اپنی فیملی سے اشاروں میں یعنی سائن لینگویج میں بات کیا کرتی تھی رات کو ایلی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کر رہی ہوتی ہے وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ اچانک سے ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ پورے یونائٹڈ سٹیٹس میں چمکادر جیسے دیکھنے والے کچھ عجیب سے کیریچرز آ چکے ہیں یہ سب کچھ ڈسٹروائی کر رہے ہیں اور انسانوں کو مار کر کھا رہے ہیں ٹی وی پر خود کو سیف رکھنے کے طریقے بھی بتائی جا رہی ہوتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے خود کو گھر میں لوگ کرنا پڑے گا اور بلکل خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا تاکہ یہ کیریچرز کسی کی آواز نہ سنے یہ سن کر وہ سب گھبرا جاتے ہیں اہلی کہتی ہے کہ ان کا شہر بہت زیادہ نویزی ہے یعنی ان کے شہر میں تو بہت زیادہ شور ہے تو اس طرح سے ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم کنٹری سائٹ پر جا کے رہیں جہاں پر بلکل خاموشی ہو یہ سب یہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا نیور گلین بھی آ جاتا ہے گن بھی رکھ لیتا ہے وہ دونوں اپنی اپنی کارز نکال کر کنٹری سائٹ کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں ایک اننون انسان ان کی کارز کے سامنے آ جاتا ہے اور ان پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے وہ ان سے گاڑی چھیننا چاہ رہا ہوتا ہے گلین اس آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اور یہ پوری فیملی یہاں سے آگے بھڑتی ہے راستے میں آگے کافی ٹرافیک ہوتی ہے اور گلین کہتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح روڈ پر سے جاتے رہے تو ہم کبھی بھی نہیں پہن سکتے تو ہم روڈ سے ہٹ کر ٹرائف کریں گے دوسرے راستے سے جاتے ہوئے گلین کی گاڑی کے سامنے کچھ ہیرن آ جاتے ہیں جن کو بچاتے بچاتے اس کی کار نیچے گر جاتی ہے اس ایکسیڈنٹ کے وجہ سے گلین بہت بری طرح سخمی ہو چکا تھا اور ان کا پاؤں گار میں ہی بھرس گیا تھا اہلی کے فادر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں چھوڑا سکتے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گریجرز یہاں پر بھی آ چکے ہیں ان گریجرز کو دیکھ کے اس فیملی کا ڈاگ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے اب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ گریجرز آواز کی طرف آتے ہیں تو وہ اس ڈاگ کی آواز کی طرف آنے لگتے ہیں اور کار پر اٹیک کر دیتے ہیں ان سب کو بچانے کے لیے گلین اپنی گن سے شوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ گریجرز انہیں چھوڑ کر یہاں آ جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے سب گریجرز وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ گلین پر اٹیک کرتے ہیں اور آخر کار اس کو مار دیتے ہیں اب وہ واپس سے اس ڈاگ کی آواز سن کر اس کار کی طرف جاتے ہیں اور اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اہلی کے فادر سوچتے ہیں کہ اس ڈاگ کی وجہ سے ہم بھی مارے جائیں گے اس لیے وہ نار چلتے ہوئے بھی اس ڈاگ کو کار سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ اس سے ان کی جان بچ سکے یہ دیکھتے ہی اہلی رونا شروع ہو جاتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا یہاں پر یہ لوگ اس بات کو لے کر خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں پہلے سے ہی اشاروں میں یعنی سائن لینگویج میں بات کرنا آتا تھا اور ان سے کوئی شورٹ نہیں ہونے والا تھا یہاں سے یہ سب لوگ پیدل آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں کچھ آگے جا کے انہیں ایک گھر نظر آتا ہے اس گھر کے چاروں طرف اونچی فینس لگی ہوئی تھی اندر سے ایک پوری عورت نکال آتی ہے وہ اپنے گن سے انہیں شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں جس کے شور کی وجہ سے وہ کریچرز اس پوری عورت پر اٹیک کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس عورت کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس پوری عورت کے مرنے کے بعد اس کا گھر پوری طرح سے خالی تھا اور وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اسی گھر میں رکھیں گے اس گھر کے باہر ایک ڈرینیج پائپ تھا ایلی کی فادر وہاں سے گزرتے ہیں اور باقی فیملی ممبر سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے آ جائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلی اور ایلی کا بھائی اس ڈرینیج پائپ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بہت ہی زیادہ سنیک یعنی سامپ ہوتا ہے اس سنیک کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتے تھے سنیک کی ریسنگ یعنی اس کی آواز سن کر وہ کیریجر سنیک کو مار دیتا ہے ایلی کی مدر اب ایڈرینیج پائپ میں جاہی رہی ہوتی ہے کہ ان کیریجرز کا گروپ ان کی ٹانگ پر کاٹ لیتا ہے یہاں ایلی کے فادر کو ایک آئیڈی آتا ہے وہ وٹ چپر مشین کو آن کرتے ہیں اور اس کی آن ہونے کے بعد اس کی آواز سے وہ سارے کیریجر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ساری فیملی فوراں سے ڈرینیج پائپ کو کروز کر کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اندر پہنچنے پر جب سب ایلی کی مدر کی ٹانگ پر دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹانگ بہت بوری طرح انجورٹ یعنی زخمی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں انفیکشن پھیل رہا تھا اس کے لیے انہیں انٹی بائیوٹک چاہیئے تھی ایلی اور اس کے فادر وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ایونٹ کوئی انسان بھی نہیں ہر جگہ خاموشی تھی یہ دونوں ایک خالی میڈیکل سٹور کے اندر جاتے ہیں اور انٹی بائیوٹک دھونڈنے لگتے ہیں اس میڈیکل سٹور میں بہت سارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز بھی پڑی ہوئی تھی ایلی دیکھتی ہے کہ وہ کریچرز مرے ہوئے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے اندر اپنے انڈے دے رہے ہیں اور انڈے اتنے زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گریچرز بھڑتے ہی جا رہے ہیں یہاں ایلی در کے مارے چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے ایک گریچرز اسٹور کے اندر بھی آ جاتے ہیں ایلی کے فادر کسی طرح فائر الارم آن کر دیتے ہیں اور ہر جگہ پانی پھیلنے لگتا ہے تو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں سٹور سے باہر آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ سٹور سے باہر آتے ہیں تو وہ ایک عجیب سے پریسٹ کو دیکھتے ہیں وہ پریسٹ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم میرے گروپ کا حصہ بن جاؤ یعنی مجھے چوائن کر لو لیکن ایلی کے فادر اس کو منع کر دیتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس پریسٹ کے زبان کٹی ہوئی تھی اور وہ دکھنے میں بہت عجیب تھا کچھ دیر میں ایلی اور ایلی کے فادر گھر پہن جاتے ہیں اور ایلی کے مدر کو انٹی بائیوٹکس دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیٹر فیل کرتی ہیں ایلی کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جس کا نام روپ ہے وہ بھی ان سب ڈیفیکلٹیز کو یعنی مشکلات کو فیس کر رہا تھا وہ اسے چیٹنگ گٹی ہے جس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی مارے جا چکے ہیں لیکن وہ کسی طرح سرفائف کر چکا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نورت کی طرف پر رہا ہوں اور وہاں ان کے فیوش بھی بنایا گیا ہے اور کافی لوگ وہاں پر آرام سے اور سیفلی رہ رہے ہیں ایلی انٹرنیٹ پر دیکھتی ہے کہ یہ کیریچرز بہت زیادہ سردی یا ٹائنگ میں زندہ نہیں رہ سکتے وہ سوچتی ہے کہ اگر ہم نورت یعنی کولڈ ٹیمپریچر والی سائٹ پر جائیں تو ہمارے سروائیول کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے یعنی ہم بچ سکیں گے اگلے دن ہمیں وہ عجیب سا پریش دوبارہ دکھایا جاتا ہے وہ اب ایلی کی فیملی کے گھر تک پہنچ چکا تھا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے یہاں پھر سے وہ اس فیملی کو فورس کرتا ہے کہ تم میرے گروپ کو جوائن کر لو ایلی کی فادر پھر سے اس پریش کو منع کرتے ہیں یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پریش کو صرف ایلی میں رس تھا یعنی وہ ایلی کو اپنے گروپ میں جوائن کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایلی کی وجہ سے وہ اپنی گروپ کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنا ایک گروپ بنانا تھا جس میں وہ ایک کنگ کی طرح رہے اور ان سب پر رول کرے ایلی کے فادر گھر کے اندر سے گن نکال فلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ یہ دیکھتے ہی پریش اور اس کا گروپ چلا جاتا ہے اسی رات ہمیں چھوٹی بچی دکھائی جاتی ہے جو ان کے گھر کے باہر آتی ہے بچی اکیلی ہوتی ہے اس لیے سب اسے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں وہ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم کئی زیادہ الارمز کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے وہ سب ایک ہی ٹائم پر رنگ ہونا شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بہت شور ہو رہا تھا یہاں ہمیں پتر چلتا ہے کہ یہ سٹرین بچی اسی گروپ کی ممبر ہے اور اسے پریش نے بھیجا ہے الارمز کی آنسن کر وہ سارے گریجر اس گھر پر اٹیک کر دیتے ہیں ایلی کے فادر ان تمام بائر فونز کو پانی میں ڈال کر ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طوران اس پریش کے لوگ ایلی کو کٹنیپ کر کے لے جانے لگتے ہیں لیکن اسی وقت ایلی کے گرینما یعنی دادی ان کے پیچھے جاتی ہیں اور وہ ان کو پکڑ لیتی ہیں اور سور سور سے چلانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ وہ گریجر ان کی آواز سن کر ان پر اٹیک کر سکے اور ایلی کے جان بچ سکے گریجرز وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان سب پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن سیڈلی اس اٹیک میں ایلی کی دادی بھی ماری شاتی ہیں وہ سب بہت اداس ہوتے ہیں اور یہاں سے اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں راستے میں انہیں دوبارہ سے وہ پریشٹ اور اس کا گروپ دکھائی دیتا ہے اس لڑائی میں وہ فیملی اس گروپ کے بہت سے ممبرز کو مار دیتے ہیں اور بہت لڑائی کے بعد ایلی کے فادر اس عجیب و قریب پریشٹ کو بھی مار دیتے ہیں آگے کے کچھ سینز میں ہمیں دکھایا چاہتا ہے کہ یہ فیملی نورت کی طرف چاہ رہی ہوتی ہے اور فائنلی ایلی اس کا بھائی اس کی مدر اور اس کے فادر ریفیوج پہن جاتے ہیں وہاں اور بھی ہیمن سروائف کر رہے تھے اور رہ رہے تھے مووی کے لاس سینز میں ایلی ہمیں اپنے دوست کے ساتھ دکھائی دیتی ہے اور اب یہ دونوں بو اور ایرو کی حلب سے ان کیریجرز پر اٹیک کر رہے تھے اور انہیں مار رہے تھے انہوں نے ان کو مارنا سیکھ لیا تھا اور اب وہ یہ بھی سیکھ چکے تھے کہ شور کے بغیر ایک دوسرے سے کیسے بات کی جا سکتی ہے اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے